جی اسلام علیکم میں ہوں اس وقت ویمسلو روڈ مانچسٹر میں اور یہ ہے یہاں کی فوڈ سٹریٹ اور میں یہاں پر آیا ہوں افطاری کے لیے پاکستان میں افطاری ہو چکی ہوگی اور میں یہاں پر پہنچا ہوں افطاری کرنے کے لیے اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھا دوں اچھا اس ووڈ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے ایشینز رہتے ہیں نائنٹی پرسنٹ ایشینز رہتے ہیں جس میں سے سیونٹی پرسنٹ مسلمان ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہر گلی کے اندر آپ کو مسجد ملے گی اور جب یہاں پر افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگ افطاری کر رہے ہوتے ہیں اور افطاری کے بعد یوں لگتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں اور جیسے پاکستان میں افطاری کے بعد لوگ نکلتے ہیں اور جاتے ہیں مسجد کے طرف مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے ایسے ہی یہاں پر رش ہوتا ہے اور لوگ مسجد کے طرف جا رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے بڑا اچھا لگا مجھے یہاں پر آ کر بڑی اپنائیت سی محسوس ہوئی بہت سارے پاکستانی مجھے یہاں پر ملے بہت سارے پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ یہاں پر آباد ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر گلیوں کے نام بھی انہوں نے بڑے مسلمانوں والے رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر لاہور سٹریٹ بھی ہے اور یہاں پر ایک سٹریٹ کا نام ہے اقبال ٹاؤن تو بڑا اچھا لگا تو وہ پھر جب لوگ پڑھ لیتے ہیں ترابیاں آہ ساری مغرب کی نماز تو پھر اس کے پاس ترابیوں کے لیے نکلتے ہیں اور بلکل اسی طرح جیسے ہمارے پاکستان کے اندر لوگ جا رہے ہوتے ہیں ترابیاں پڑھنے کے لیے باپ اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے اور ایک تہوار سا ہوتا ہے ایک بڑا مذہبی مبارک مہینہ ہے ہمارا قرآن کا نزول ہوا تھا اس مہینے میں تو لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح یہاں پہ بھی لوگ بھاگ بھاگ کے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور اسی طرح بھاگ بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں کوشش تو میری یہی ہوگی کہ عید جو ہے میں باکستان میں ہی کروں لیکن اگر میں یہی رہا تو مجھے لگتا ہے کہ عید کو مجھے یہی پر آنا پڑے گا عید کی نماز پڑھنے کے لیے کیونکہ یہاں پر ہمارے بہت سارے پاکستانی ہیں تو مختلف شہروں کے لوگ ہیں اپنے لوگ ہیں تو یہاں پر بلکل نہیں لگ رہا کہ میں پاکستان سے باہر آیا ہوں مانچسٹر اگر آپ آئیں تو یہاں پر ضرور آئیے گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر کھانا بڑا مزے کا ہے افتاری کا پورا احتمام ہے یہاں پر یہاں پر آپ کو نیرالا بھی ملے گا آپ کو گرم گرم جلیبیاں بھی ملیں گی جیسے پاکستان میں نکلتی ہیں جلیبیاں اسی طرح یہاں پر بھی نکلتی ہیں مٹھائی ملے گی آپ کو آپ کو ایون کہ یہاں پر شامی برگر بھی ملے گا آپ کو لہوری نہاری بھی ملے گی آپ کو حلیم بھی ملے گی آپ کو بریانی بھی ملے گی آپ کو چاول بھی ملیں گے آپ کو ڈال چاول بھی ملیں گے جیسے لہور کی لکشمی چوک سے ڈال چاول ملتے ہیں اسی طرح یہاں سے بھی دالچاول ملیں گے اور مزے کی جگہ ہے یہاں پر مسجدیں بہت خوبصورت ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں کے مسلمانوں نے ایک بڑا اچھا گام کیا ہے انہوں نے چرچ خریدے ہیں اور چرچ خرید کر اس میں مسجدیں بنانی شروع کر دی ہیں تو بڑا اچھا لگا مجھے دیکھ کر میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ میں اپنی فیلنگ شیئر کروں افتاری کا وقت تو قریب ہے یہاں کا روزہ ذرا تھوڑا سا لمبا ہے آج کے دن میں چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے کا روزہ چل رہا ہے روزہ لمبا ہے یہاں کا افتاری کا وقت قریب ہے افتاری کے تیاریاں ساری ہماری ہو چکی ہیں اور آپ لوگ ترابیہ بھی پڑھ لی ہوں گی آپ لوگوں نے اس وقت پاکستان کے اندر ساڑھے دس ہو رہے ہیں اور آپ لوگوں نے ترابیہ بھی پڑھ لی ہوں گی یہاں پر ہم افتاری کرنے لگے ہیں تو اجادت دیجئے مجھے تو انشاءاللہ نیکس ویلوگ کے اندر آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا ایک دفعہ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں پورا روڈ دیکھئے گا یہ دیکھئے یہ پورے گا پورا روڈ گھوم کے دکھاتا ہوں اور یہاں پر مسلمانوں کی دکھانیں بہت زیادہ ہیں اور اب جو ہے جو کھانے پینے کی دکھانیں ہیں وہ تو کھلی ہوئی ہیں مسلمانوں کی لیکن جو ویسے شوقت ہیں مسلمانوں کی جیولری کی اور کپڑوں کی اور مختلف برینڈز بھی ہیں یہاں پر وہ سب بند ہو چکے ہیں وہ سب لوگ افتاری کے لیے جا چکے ہیں وہ دیکھیں میں بالکل الماس جیولرز کے سامنے کھڑا ہوں لہور میں ایم ایم عالم روڈ پر ان کی برانچ ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے یہاں پر مصررت ریسٹرنٹ بھی ملا مجھے یہاں پر نیرالا بھی ملا سب سب بھی آہستہ ایسا مل رہے ہیں مجھے یہاں پر تو آپ آئیں تو یہاں ضرور وزرٹ کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملاقت ہوگی تینکیسو مچ اللہ حافظ